ہاں سو روپے میں کھانا کھائیں کوئی پیسے ہیں آپ کے پاس میرے پاس تو صرف پچاس روپے ہے اس کا ہی کوئی بات نہیں باقی میں دے دوں گا میری طرف سے دعوت ہے آپ کو ہاں ہاں اور چلیں کھانا کھائیں بھائی جان کیا آل ہے الحمدللہ اخریت ہے بھائی صاحب ہم دونوں نے کھانا کھانا ہے ریٹ وہی ہے جو آپ نے بورٹ پہ لکھا ہوا ہے ہاں بھائی بلکل وہی ہے جو لکھے ہوا ہے چلو بہت زیادہ بھوک لگی ہے جلدی سے دو بنوں کا کھانا لگائیں ٹھیک ہے بھائی آپ بیٹھیں 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 ہاں ویٹھیں لے دراؤ یار سالان بھی لے آؤ اور روٹی بھی لے آؤ جلدی لے آؤ یار اور کتنی دیر لگانی ہے بھائی موسیقی یار سالان لہ روٹیاں جلدی لائے کرو یہی سرویس آپ لوگ دے رہے ہیں مستاجی جو اندر دو بندے بیٹھے ہیں ان کو میں روٹی کھلا کھلا کے تھک گیا ہوں خود میں دیکھ رہا ہوں یار سالان بھی ختم ہو گیا آٹا بھی ختم ہو گیا پتنی چیا کہہ رہے ہیں وہ لوگ مستاجی مجھے لگ رہا ہے یہ سالوں سے بھوک ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم جو کام کرو ان کو میں دیکھتا ہوں بھائی صاحب کھانا ٹھیک تھا کوئی اور چیز چاہیے الحمدللہ کھانا ٹھیک تھا اور کچھ نہیں چاہیے اچھا تو بل پے کر دیں جی جی کیوں نہیں دیتے ہیں دے آپ یہ لیں دو سو روپیہ کمال ہے بھائی دوہزار کا آپ کھانا کھا چکے ہیں اور دو سو روپیہ بھائی ہم نے آپ سے پہلے پوچھا تھا جو باہر قیمت لکھی ہے وہی قیمت ہے آپ نے کہا ہے ہاں وہی قیمت آؤ آپ کو میں دکھاتا ہوں آؤ آؤ دیکھتے ہیں اور دکھاتے بھی ہیں بھائی جان آنکھیں کھول کے پڑھو جے لکھا ہوا ہے سو روپیہ میں یہ تو آپ نے پڑھا ہے سو روپیہ اوپر بھی دیکھو کیا لکھا ہے پڑھو فی آدمی تین روٹی جمع سالن ہے باہی جان آدمی تین روپیہ جان آدمی تین روپیہ